حدیث میں آتا ہے اللہ پوچھے گا جنت کے لوگوں سے سب مل گئے جنتی کہیں گے کہ رب تُو نے جو دیا جو دیا جو دیا کونسی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں ملے کہا کہ سوچو اچھی طرح کوئی چیز نہیں ملی ہے تمہیں ابھی کہیں گے کہ کونسی چیز کہ سوچ کے بتاؤ پھر پوچھے گا رب کیا چاہیے وہ کہیں گے کہ کونسی چیز ہے جو تُو نے نہیں دی کہے گا سوچو پھر تیسری مرتبہ کہے گا کہ کہے گا اللہ اتنا دیا اتنا دیا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو کمی ہو اللہ کہے گا ایک چیز ابھی نہیں دیا ہمیں تمہیں پوچھیں گے اللہ کیا رب کہے گا کہ میری رضا میری خوشنو دی آج اعلان ہوگا تمہارے اوپر کہ اللہ تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوگا اب تم جو چاہے کرو رب کی طرف سے کوئی کیا کنڈیشن نہیں جو چاہے کرتے رہو پوری زندگی ہے میں ناراض نہیں ہوں گا شراب حلال ہے تمہارے واسطے لڑکی حلال ہے تمہارے واسطے سیر سپاٹے حلال ہے تمہارے واسطے کیا کیا چاہے سب تمہارے لیے اور میں تم سب کرتے رہو میں دیکھتا رہوں گا میں ناراض نہیں ہوں گا اس لئے اللہ نے کہا وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرُ یہ وہ وہاں ملے گی تو سوچو کیا اختیار کرنا ہے رب کی رضا کو ٹھکرا کے اس دنیا کے لیے کتے بن جانا ہے مر مٹنا ہے یا رب کی رضا کے خاطر اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنیہ سی بن جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ نہیں میں کہتا ہوں کہ جتنا ضروری ہے نا اتنا کماؤ کھاؤ اپیو ختم کرتا جو بچے اللہ کی راہ میں دے دو اسألونک ماذا ينفقون کیا خرچ کرے ہیں اللہ کے رسول قرآن میں جو بچے دے دو جمع کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے ضرورت کے وقت جمع کرو مسئلہ ختم ہو گیا دے دو تاکہ کیا حساب سے بچ جاؤ حدیث میں آیا ہے کہ جو فقیر صحابہ تھے ان کو دنیا نہ کھلی تھی وہ پانچ سو سال پہلے جنت چلے جائیں گے مالدار صحابی سے مالدار صحابی اپنا حساب لگانے کے لیے بتانے کے لیے پانچ سو سال لگ جائیں گے صحابی صحابی ان کو اپنی زندگی کہ کیا ہے مالدار کا حساب دینے کے لیے پانچ سو سال لگ جائیں گے ہم کس کھیت کے مولی ہیں دنیا دنیا کماؤ کماؤ جماؤ جماؤ دیوانہ 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 کیوں بھائی کیا کر لیتے ہو جاکی حساب بڑھانا ہے نا کھروڑ دے کے گئے چھوڑ کے گئے کھروڑ کان سے کم ہے اللہ پوچھے گا پورا حساب لانا پڑے گا انکم ٹیکس میں تبھی تمہیں ادھر ادھر دے کو ادھمیاں وہ کیا کر سکتے ہیں رشوطہ دے کو دبا سکتے ہیں کالے نوٹاں پیلے نوٹاں ہرے نوٹاں سو بڑھا سکتے ہیں وہاں کونسے نوٹا بھی نہیں رہنگے کس سے بدلیں گے تمہیں کونسا انکم ٹیکس کو وکیل بھی نہیں آنگا کونسا آڈیٹر بھی نہیں آنگا تمہیں اکیلے جاگو دینا حساب کان سے کمائے کان سے کمائے بھی نہیں کان خرچ کیے جنہ کیا تھا کیا بھی کمائے نہیں باہ بہت بڑا پیسے والا تھا انہیں مرتے ہی خود بہت پیسے والا بن گئے تو پیسہ تو بالکل حلال سے آ گیا باپ کمائے وہ آیا پیسہ خاندانی مالدار تھا اس کا آیا تو اب کمائے آیا سا پورا تو سیف حلال ہے انہیں لیکن اب ہے نا پیسہ بول کو کیا ہے ایک ہوتل میں گیا تو پانچ ہزار روپے دوستان کے ساتھ گیا تو دس ہزار روپے بی بچان کے ساتھ گیا تو پچاس ہزار روپے ایک سفر کو گیا تو کیا ہائی کلاس ٹیگٹ ایک شادی بیا کہتے بھی ہو گئی بولے تو پانچ پانچ کروڑ روپے اچھا باوہ کا ملا بول کو تمہیں کیسا ہونا خرچہ کریں گے اللہ پوچھتا اسے وفی ما انفقا کہاں خرچ کیا وہ بتا مل گیا تو یہ پانچ کروڑ ملے باوہ مرے بول کو یہ پانچ کروڑ تو خرچہ کیسے کیا حلال میں کیا حرام میں کیا اسراف میں کیا بتا حساب بتا لا تزول قدم ابن آدم ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ یہ سوال کا جواب نہیں دیتا تو ایک ہی ساتھ میں رہنے والا وہ کیا ہے لیکن رسول نے فرمایا وہ تمہارا عمل ہے انہیں تمہیں کام بھی چھڑ گو جانگا نہیں انہیں تمہارے ساتھی ایچ رہیں گا خبر میں بھی منیچ رہیں گا اب تمہیں دیکھ لے تمہارے ساتھی کیوں خوبصورت بنانا یا بسورت بنانا تمہارا عمل برا رہا کالا کلوٹا دھیانک ناک بن کے آئیں گا اندر انہیں پہلے سے حضر لے گو رنگا منکر نکیرہ کو کیا پوچھنے جاتے ہیں کی بول کو اتنے انہیں آنگا نکل کو ارے باوہ مصیبت پہ مصیبت تو کئی کو بایا تو کون با انہیں بولیں گا تمہارا جی عمل جو تمہیں کر لے گا تھے نہیں دنیا میں وچ میں دیکھو کئی سے کرے بہت سے آیا ہوں وہی نیک کام کر کے رہے گا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں خوبصورت ترین شکل میں آئے گا تو وہ مردہ کہے گا ابھی منکر نکیر کے سوالات سے فارغ ہوا وہ مجھے مجدہ سنا کے کہے تھے اور تم کون ہو جو اتنے خوبصورت خوشبوہ لے اور خوبصورتی کے ساتھ اندر کہا کہ تمہارا عمل اب میں کہیں ساتھ چھوڑ کرنے جاؤں گا تمہارے ہی ساتھ رہوں گا ساتھی بھی بہترین زندگی بھی بہترین یہ خبر میں یہ ہے پھر اس کے بعد ایک اور ہے تو اب دیکھ لے تمہارا ساتھی جو ہے وہ ایک ہی ہے عمل اب اس کو کیسے بنانا ہے جو چاہتے ہیں کہ بدبودار مردے کیسی بات اٹھ رہی ہو اور ساتھ میں بھیانکناک ہو وہ میرا ساتھی بنے تو جنسائے عمل کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن جو چاہتے ہیں کہ خوبصورت مہک والا ساتھی چاہیے تمہیں تو وہ ساتھی تمہیں مل جائے گا تمہارا عمل تو عمل پہ دیان رکھو دنیا کے فتنے میں نہ پڑھو کیونکہ یہ فتنہ اچھے اچھوں کو اللہ سے بغاوت پہ اکسایا اسی لئے ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی اور اللہ کے رسول نے تو ایسی پناہ مانگی ہر نماز میں پناہ اللہم اینی اعوذ بک من فتنة المسیح الدچال وعوذ بک من فتنة المحیہ والممات اللہ یہ زندگی کے فتنے موت کے فتنے سے ہمیں بچا یہ زندگی فتنہ ہے یہ دنیا فتنہ ہے اس سے نہ بچا کچھ نہ ملا سب دھری کے دھری رہ جائیں گے کوئی ساتھ نہ آئے گا تو مسلمانوں اس کو دل سے اکھار پھینکو جیسے کہے کشتی دریا کے اندر ہی رہتی ہے لیکن اگر دریا کا پانی اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے ویسے ہی اس دنیا میں رہنا تو ہے لیکن دنیا جیب تک رکھو دل کے اندر لاؤ گے تو تم ڈوب جاؤ گے اور تمہاری بربادی شروع ہو جائے گی پھر اس کے لئے حرام نہ دیکھو گے حلال نہ دیکھو گے ظلم نہ دیکھو گے کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے یہاں تک کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کا آئے گا تو تب آنکھیں کھلیں گی کاش کہ میں کچھ کما لیتا اپنے لئے بھی اور وہ وقت ایسے ہوگا کہ فرشتے کہیں گے ایک منٹ کا بھی میں تمہیں دینے والا وقت نہیں ہوگا ایک سیکنڈ کا بھی نہیں ہوگا آگے پیچھے میں آنا ہی آنا ہے تو اس سے پہلے کچھ کر لو اس سے پہلے کچھ کر لو اس سے پہلے کچھ کر لو اپنے حیثیت سے سوچو اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے لیکن خود تم ظالم نہ بنو کچھ اللہ نے دیا ہے آخرت کی تیاری کے لئے کر لو مال دیا ہے تو مال سے کر لو جسم دیا ہے تو جسم سے کر لو طاقت دیا ہے تو طاقت سے کر لو کوت بھی جو صلاحیت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کر لو تو یاد رکھیے جو سمجھ گیا وہ عقل مند ہے جو اس دنیا کو سمجھا آخرت کو نہیں وہ بے وخوف ہے تو بے وخوف نہ بنو عقل مند بنو اس میں ہمارا تمہارے کا مسئلہ نہیں ہے یہ دراصل عقل مندی اور پاگلپن کا مسئلہ ہے جو دیوانہ بن کے بھاگتا ہے وہ اصل دیوانہ ہے ہم کو جو دنیا کو چھوڑنے کا کہتے ہیں ان کو جو دیوانے سمجھتے ہیں اصل پادر ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکو مطلب